بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ تمام معلومات جو اپ ٹو ڈیٹ ہو وہ مل جائے آپ کو تاکہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور آپ کو جو بھی فوراً ایک بڑی خبر آنے والی ہو ویزاز کے حوالے سے امیگریشن کے حوالے سے آفر کے حوالے سے ٹورزم ویزا کے حوالے سے یا کوئی آسانیاں ہوں تو آپ کو فوراً بتا دی جائے یہ آپ کو کیسے مل سکتی ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل نوٹفیکشن کو ضرور آن کریں گے تاکہ آپ کو فوراً نوٹفیکشن آئے اور آپ اس کے اوپر فیصلہ کر سکیں کہ یہ آفر آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے اس طریقے سے یہ آپ کے پاس چینل جو ہے آپ کو مہینے میں کم از کم کم از کم پندرہ سے بیس ویڈیوز دے گا تاکہ آپ لوگوں کو اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشن ملے جن لوگوں کو شوق ہے اس فیلڈ کو جوائن کرنے کا جس طرح میں آپ کو گائیٹ کر رہا ہوں لوگوں کو ہم لوگوں کو سروس دے رہے ہیں اس طرح لوگوں کا خواہش ہے کہ ان کا اپنا بزنس ہو وہ بھی لوگوں کو گائیٹ کریں وہ بھی عمرہ کے اوپر بات کریں ویزے کے اوپر بات کریں لوگوں کو ان کی خیلپ کریں اور وہ پاکستان میں کہیں پر بھی ہیں یا دبائی میں ہیں یا کتر میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں تو وہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو میں جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کا واحد انسٹیٹوٹ ہے جو آپ کو آن لائن کورس پروائیڈ کرتا ہے آپ کے گھر کے اندر آپ کو کورس مل جاتا ہے کمپلیٹ کورس ہوتا ہے ویڈ ٹیچر ہوتا ہے ٹیچر آپ کے پاس ہوتا ہے ٹیچر آپ کو پورا گائیڈ کرتا ہے آپ پورا کورس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سرٹیفیکٹ کورس ہے یہ آپ اس کو کریں گے تو پھر آپ اس فیلڈ کو جان کر سکتے ہیں کسی نے اگر آفیس کھولنا ہو اس میں بھی اسسٹنس آپ کو مل سکتی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ آپ کو اس میں بھی ہیلپ کر دے گا چاہے آپ پاکستان میں کہیں پر بھی ہوں یا آپ بہار بھی ہوں دبائی میں ہیں کتر میں ہیں امان میں ہیں جہاں پر بھی آپ ہیں سویجرب میں آپ ہیں آپ کو ہمارے انسٹیٹوٹ سے یہ سہولت مل سکتی ہے اور ہماری کنسلٹنٹ فرم جو ہے وہ آپ کو ہمارے لائرز جو ہیں وہ آپ کو آفیس بنانے میں ہانڈڈ اینڈ ون پرسنٹ ہیلپ کریں گے ہم بات کر رہے ہیں اس بہت بڑے آفر کی اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ویزو کے لیے انٹریو کی شرط ختم کر دی ہے اس بات کا بہت انتظار تھا اور اکثر جو ہم واپس لوگ آتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ سر میں انٹریو دینا نہیں چاہتا ظاہر ہے آپ کی مرضی سوڑی چلے گی جب تک انٹریو کی شرط تھی آپ کو انٹریو دینا پڑتا تھا آپ کو وہ ٹرانسلیٹر پروائیڈ کرتے تھے مگر گوراہٹ کی وجہ سے میزے خراب ہو جاتے تھے کیونکہ آپ کو ریکومنٹ بہت سرنگ ہوتے تھے لیکن آپ اپنے ریکومنٹ کو پروپرلی بتا نہیں پاتے تھے اور اس میں غلطی ہو جاتی تھی آپ کو کہتے ہیں شاید میں یوں کہہ رہا ہوں شاید میں یوں کہہ رہا ہوں شاید میں وہاں گھومنے جا رہا ہوں شاید میں سمینیار میں جا رہا ہوں مجھے یاد نہیں ہے میرے کنسلٹر نے کیا لکھا تھا اب مجھے یاد نہیں آرہا تو ویزا ریفیوزی ہوگا نا یہاں پر انہوں نے وہ مسئلے ختم کر دیا ہے اور آپ کی خبر میرے ساتھ دونوں دیکھ سکتے ہیں بہت دیہان سے دیکھیے گا ڈیٹیلز دیکھیے گا اور وہ یہ ہے کہ امریکی انتظامیہ نے امریکہ آنے والوں پر انٹریو کی شرط ختم کر کے ویزو کا اجرابی جلد کرنے کا اعلان کیا ہے محکمہ خارجے کے مطابق امریکی معایشت پر ورک ویزے والوں کی مصبت اثرات تسلیم کرتے ہیں اور ویزا کے انتظار کے اوقات کو کم کرنے کے لیے پرعظم ہیں کانسلرز نے اکتیس سسمبر کے بعد بہت قریب ہے یعنی کہ فرس جنوری دوہزار بائیس سے لے کر بغیر انٹریوز کے ویزے جاری کریں گے امریکی خارجہ محکمہ خارجہ نے انٹریوز کے بغیر ویزو کی فیرس جاری کر دی ہے یہ نوٹ کر لیجئے ایچ ون بی سپیشل ایڈوکیشن ویزیڈر ایچ تھری کے لیے انٹریو کی شرط ختم کر دی گئی ہے انٹرا کمپنی ٹرانسور جو ہوتا ہے ایل ویزاز غیر معمولی قابلیت جو ہوتی ہے او ویزاز کے لیے بھی انٹریو کی شرط ختم کر دی گئی ہے کھلاڑیوں فنکاروں اور سرکاری جو ثقافتی سرگرمیاں ہیں ان کے لیے پی ویزا جاری ہوتا ہے اس پر بھی انٹریو نہیں ہوگا ثقافتی پیکج پروگرام کیوں ویزاز کے لیے انٹریوز نہیں ہوں گے ذرائی کارکنوں کے لیے جو ذرات سے ہیں فارمر ہیں ان کے لیے بھی انٹریو نہیں ہوں گے ایچ ٹو ویزا ہوتا ہے اور شرط ختم کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ایم ویزا ایف ویزا کے لیے بھی انٹریو نہیں ہوں گے طلبہ پیکجز کے لیے جے ویزا کے لیے بھی انٹریو کی شرط ختم کر دی گئی ہے محکمہ خارج کا کہنا ہے کہ امریکہ میں عالمی کمیلوڈی کے تعاون کو تسلیم کرتے ہیں اور امریکہ کا ویزا تجدید کرانے والوں کو بھی انٹریو نہیں ہوگا بغیر تجدید کے لیے آپ کا ویزا تجدید ہو جائے گا ہوم لینڈ سیکورٹی کی رضا مندی سے کیے گئے کہ کرونا کے وجہ سے بیزا پروسیسنگ کی صلاحیت متاثر ہوئی ڈیلے ہویا تھا بہت زیادہ اور اس کو فاسٹ کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے کام کیے اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی سٹاف کو اور لائے جائے اور اس پروسیس کو فاسٹ کیا جائے کہ جو دنیا بھر سے کام کے لیے کسی بھی کام سے پڑھنے کے لیے روزگار کے لیے ایمگریشن کے لیے امریکہ آ رہے ہیں تو ان کا انڈریو نہ کیا جائے ایک ایسا پوائنٹ جو آپ لوگ اس میں لیکنگ ہو رہی تھی پرولم ہو رہی تھی اس کو امریکہ نے ختم کر دیا ہے اس کے اوپر ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر بہت ڈیٹیل پر ڈالنے والے ہیں بہت تفصیل ڈالنے والے ہیں تاکہ ہم آپ کو انفارم کر سکیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایچ ویزا ایچ بی ون ویزا ایل ویزا پی ویزا او ویزا یہ سب کیا ہیں اور آپ کس میں فلفل ہوتے ہیں کون سا ویزا آپ کے لیے ہے یہ آپ نے پھر اپنی ویڈیو کے مطابق اپنی مطلب کی ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ ہمارے آفیس سے پھر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کریٹیرے پر پورا اترتے ہیں جو آپ سے امریکہ مانگ رہا ہے پروسیس کروا دیا جائے گا کمپلیٹ طور پر انٹریو نہیں ہی ہوگا ویزا کا فیصلہ جو ہے پیورلی آپ کے فائل پر ہوگا اب یہ ہمارے لیے آسان ہے اب یہ آپ کی لیے آسان ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ